سلام علیکم this is part number 2 of public facilities I am your teacher مختار سر آپ کا فید سے ایک بار خیر مقدم ہے فی آئی کی آن لائن کلاسز میں امید ہے کہ آپ نے پہلا ویڈیو دیکھا ہوگا public facilities کے حوالے سے تو یہ دوسرا part ہے اس کا taking water from the farmers ہم نے آپ سے کہا تھا کہ جو public facilities ہوتی ہیں کہ یہ basic facilities میں گنی جاتی ہیں اس میں بہت ساری آتی ہیں چیزیں water اس میں important aspect مانا جاتا ہے تو جب بات ہم کر رہے تھے when we talk about the Chinay region of India جو Chinay علاقہ ہے اندرستان کا جب ہم نے اس کی بارے میں بات کہی تھی اور ہم نے یہ بھی کہا تھا پچھلے والے ویڈیو میں کہ municipalities یا government بہت حد تک کام کر رہے ہیں ان basic facilities کو دینے کے حوالے سے لیکن پھر بھی کمیاں رہ جاتی ہیں تو اس کا فائدہ اٹھاتی ہیں private companies تو private companies جب دیکھتے ہیں کہ government کسی چیز میں پیچھے رہ جاتی ہیں تو وہ اسی facility کو لوگوں کو دینے کا کام کرتے ہیں جس کے بدلے میں وہ اچھا کاسا پیسہ نکال لیتے ہیں تو جب ہم بات کرتے ہیں چننے کی تو چننے میں جو shortage of water ہے اس کو پورا کرنے کے لیے بہت سارے companies سامنے آ جاتے ہیں اور وہ کچھ علاقوں سے پانی کٹھا کر کے ان علاقوں تک لے جاتے ہیں جہاں پر پانی کی deficiency پائی جاتی ہیں بہت سارے important towns جو وہاں پر ہیں ممندور یا وہاں پر یہ پالور یا کچھ اور جگہیں بھی ہیں یا northern side جو ہے چننے کا وہاں پر جتنے بھی village ہیں وہاں سے بہت سارے tankers پانی بر بر کے لوگوں سے خرید خرید کے یا farmers سے یا farmers کے farmers کی جو land وہاں سے نکال کے underground water نکال کے پانی جو ہیں tankers کے ذریعے سے نیڑی area جہاں پر پانی نہیں ہوتا ہے وہاں پر لے جاتے ہیں اور اس پانی کو بیچتے ہیں تیرہ ہزار کیا آس پاس tankers ایسا کام کرتے رہتے ہیں اور وہ بازار تا انفارمرز کو پیسہ دیتے ہیں لیکن اگر ہم دیکھیں پانی کی کمی کو پورا کرنے کے لیے جو طریقہ وہ استعمال کرتے ہیں underground water نکال ٹھیک ہے سر وہ جو ہیں underground level جو ہیں پانی کا اس کو کم کرنے میں زبردست رول پلے کرتا ہے سو وہ نیچے تک جو ہیں underground water کو لیا ہے جس کی وجہ سے پرابلم ہو رہی ہیں پانی کی حوالے سے پانی استعمال کیا جا ہے آلٹیمیٹلی ایٹ پریشر آن در انڈرگراؤنڈ وارٹر جو ہیں وہ ڈراپ ہو رہی ہیں ڈراسٹکلی اینڈ ایٹ ویل بیگم ایٹ ویڈ بیگ پرابلم ان دوز ریجنز کل جاکہ وہی پر جہاں سے پانی لیا جا رہا ہے آج کل کے دور میں یہ ممندر پال اور وغیرے علاقے کل جاکہ انہی علاقوں میں پانی کی کمی ہو سکتی ہے تو یہ آلٹرنیٹو نہیں ہے ہمارے پاس پانی کو پورا کرنے گیا ہوا رہی سے تو دوسرا ٹاپک جو ہے وہ ہے ان سرچ آلٹرنیٹو کریں کیا ہم اس پانی کی کمی کو پورا کر سکیں جب ہم دیکھتے ہیں پانی کی کمی جو شورٹیج آف وارٹر یہ صرف چنہی کا ہی مسئلہ نہیں ہے سر it is not بہت سارے ایسی سٹیز انڈیا جو ہی گرمی کا سیزن ہندوستان میں پڑتا ہے بہت ساری سٹیز ہندوستان میں ایسے جہاں پر وارٹر کی شورٹیج دیکھنے کو ملتی ہے اور یہ وارٹر شورٹیج کو پورا کرنے کی لئے پرائیوٹ کمپنی جو میں پہلی آپ سے آف پرائیوٹ کمپنی پیسے پیسے کے پروفٹ کے حوالے سے کام کرتی ہے تو اس کے علاوہ اگر ہم دوسری چیز پانی کے حوالے سے دیکھیں وہ ہے پانی کتنا زیادہ استعمال کیا جاتا ہے تو ہمارے پاس جن میں ہمیں یہ بتایا جاتا ہے کہ ہندوستان میں جو utilization of water یہ کتنا vary کرتا ہے اگر ہم normally دیکھیں an urban people needs at least 135 liters of water every single day 150 liter جو لگ 7 buckets پانی ہوتا ہے اس کی requirement ہوتی ہیں لیکن یہ average is an urban people requirement in terms of water لیکن again vary کرتا ہے ان ہی urban areas میں کچھ لوگ ہیں تو who is in the slum areas یا قریب جگی جگی میں رہنے والے لوگوں کو کتنا پانی ہر دن نصیب ہوتا ہے صرف 20 liter باپ رے باپ صرف 20 liter ان کی requirement نہیں یہ ان کو حاصل ہوتا ہے جو لگ بک ایک bucket زیادہ سے زیادہ ہو سکتا ہے ایک bucket ان کو نصیب ہوتا ہے لیکن انہی regions میں رہنے والے جو لوگ ہیں وہ ہر دن 1600 لیٹر پانی استعمال کرتے ہیں کہاں ایک bucket ایک انسان استعمال کر پاتے ہیں اور دوسری سائی سے 80 بکٹ استعمال کرتا ہے یہ بہت بڑی gap ہے اور اسی سے problem کریٹ ہو جاتے گریب ہونا ایک problem ہے گریب ہونا ایک کرس ہے میرے حساب سے کیونکہ اگر government چاہیے gap کو bridge کریں اس امیری اور گریبی کو تھوڑا سا کم کریں تب جا کے ان public facilities کا صحیح طریقے سے استعمال کیا جا سکتا ہے ایسی situation نہیں رہے گی جا جا کے جہاں پر public facilities کو استعمال کرنے والے کم لوگ اچھی طرح سے استعمال کریں اور بہت زیادہ لوگ ان کو نصیب ہی نہ ہو پائیں آپ بات سمجھ رہے میں کس کی طرف تشارہ کر رہا ہوں تو یہ variations ہمیں دیکھنے کو ملتی ہے اچھا اس کے بعد یہ جو shortage of municipal water ہے اس کو sign مانا جاتا ہے کیونکہ صحیح بات بھی ہے نا سر اگر گورنمنٹ کسی چیز کو دینے میں ناکام ہو جاتی ہے اور مجھے نہیں لگتا کہ گورنمنٹ اگر چاہے تو صحیح تیری چیز چاہے تو ان public facilities کو it is not very difficult job for the government to provide these public facilities whether it is water or any other public facilities to this common citizen in a best and proper quantity and all that یہ مشکل نہیں لیکن اس میں کچھ loop حرس رہتے ہے گورنمنٹ اس system میں جس کی وجہ سے problems create ہو جاتی ہیں سر اور یہ بھی بولتے ہیں کہ ہم جو public facilities provide کرتے ہیں loss میں چل رہی ہیں ایسا کیوں ہے جب private companies یہی کام بات میں کرنے لگتی ہیں وہ کیوں profit میں چلی جاتے ہیں اور یہی کام جب government کرتے ہیں وہ loss پر کیوں رہتے ہیں یہ یہاں پر کوشن مارک آپ کے پاس ہے اور اس طرح سے بڑے پائمانے پہ دینے کا کام کرتی ہیں لیکن ultimately problem common لوگوں کو ہوتی ہیں عام لوگوں کو ہوتی ہیں اور ان کے حساب سے یہ بہت اچھا کر سکتی ہے کمپنی جو کچھ لوگ کہتے یہ بھی کرتے کہ ہمیں یہ پر پر کمپنی کو دینی چاہیے کیونکہ وہ گورنمنٹ کے کمپیرزن میں بہت اچھی طرح ان public facilities کو دے پاتی ہے alternative ہے لیکن صحیح ہے یہ پانی کا مسئلہ کیوں نہ ہو یہ private companies کو دیا گیا بولویا جو گھنٹری ہے اگر ہم اس کی بات کریں تو وہاں پر یہ پانی دینے کا کام جو ہے private companies کرتی تھی اب کیا کرتی ہیں اب پرابلم کیا ہوئی کہ فیسلٹیز دے رہی ہیں پیسے کے ایگنیسٹ میں لیکن ultimately دیری دیری کر کے prices اتنی اوپر چلے گئے ہائیں کہ عام لوگ لوگوں نے پروٹیسٹ کرنا start کر دیا باب رہ باب just imagine کہ فیسلٹی مل رہی ہیں لیکن اتنی مہنگی مل رہی ہیں کہ لوگوں کو اس پانی کے حوالی سے پروٹیسٹ کرنا پڑتا ہے اور انہوں نے کیا کیا گورنمنٹ کے اوپر پر پریشور رہی ہیں پرشور رہی ہیں گورنمنٹ کو انہوں نے پریشور کیا بہت کوشش کی تو یہ اس آلٹرنیٹ جو ابھی آپ نے دیکھا تھا کہ there are some people who are interested to give these public facilities in the hands of private companies یہ ان کے ہی سوال کا جواب ہے کہ جہاں پر already یہ چیزیں پروائیڈ کی ہوئی ہیں لوگ وہاں پر کس طرح سے پیس رہے ہیں اگر ہم ہندوستان کے بات کریں کہ یہاں پر دیکھ سکتے ہیں کہ جو water departments ہیں کچھ علاقوں میں انہوں نے بہت اچھی طرح سے کوشش کی ممبی میں انہوں نے بہت سارا پیسہ خرش کیا water supply کو develop کرنے کی حوالے سے چارجز کر رہے ہیں پانی دینے کے حوالے سے بہت سارا تاکہ وہ ان لاؤسز کو بتا رہے ہیں کہ ہمیں اس پانی کو دینے کے بدلے میں لاؤسز اٹھانے پر رہے ہیں تو وہ کوشش کر رہی ہیں کہ چارجز تھوڑا سا increase کر کے لوگوں کو اچھی سویدائیں دے سکیں پانی کے حوالے سے ہیدھراباد کی یہاں پر ایک example میں دے سکتا ہوں کہ in ہیدھراباد recent report shows that the government has increased coverage and improved preferences in revenue collection پانی دینے کا جو علاقہ ہیں وہ بھی increase کر دیا but at the same time they increases the revenue system لیکن اگر باقی علاقوں کی بات کریں چاہے وہ چنہ ہو یا there are some other areas in india where the government state governments are tried to improve rainwater harvesting techniques یہ کیا ہوتا ہے rainwater harvesting technique یہ وہ طریقہ ہے جس میں rainwater جو naturally ہمیں حاصل ہوتا ہے there are some specific period in indian this calendar year where we receive maximum rain in most parts of india so اس but ایک technique rainwater harvesting جس سے وہ پانی اس کا استعمال کیا جا سکتا ہے رین water کو collect کر کے پائپس زیر زیمین کے ڈال نا ہے اس پہ جب پانی پانی کو باہر نکال سکتے ہیں جب گھنڈر پانی بہت زیادہ اچھا رہے تو اس کو نکال کے استعمال کرنا پرپس کے لئے پرپس کے لئے یا پرپس کے لئے لیکن کرنا تو ہے نا جب ساری rainwater harvesting کریں گے تو ایسا ہوتا ہے ہندوستان میں کئی جگہ پہ ہوتا ہے چینہ is one of the part of india where we do this rainwater harvesting system تو یہ common level پہ کرنا ہے ہر جگہ پہ کرنا ہے اس کے علاوہ اگر ہم دیکھیں یہ private companies کا چکر transporting and distribution of water جو government کے comparison میں دیکھا جاتا ہے تو اس کے بارے میں بہت سارے سوال اٹھتے ہیں ہا ہے اس میں کوئی شک نہیں ہے سر کہ یہ private companies in public facilities کو اچھی طرح سی دے پاتے ہیں لیکن جب بات common ہے تو ہمیں چاہیے public facilities کو develop کریں لوگوں تک ان کو پہنچانے کی کوشش کریں لیکن private companies کے ذریعے سے نہیں ہمیں ان public facilities کو government کے ذریعے سے پہنچانے کی کوشش کرنی چاہیں لیکن اس میں وہ ساری چیزیں بھی مدنظر رکھنے ہیں جس کی وجہ سے ہم public facilities کو present نہیں دے پار رہے ہیں اور common man کو بھی اور armed citizen کو بھی یہ دیکھنا ہے کہ اگر میں ان public facilities کا صحیح استعمال کرتا رہوں گا continuously تو government اس کو دینے میں چکے نہیں لیکن جب ہم دیکھتے ہم ان public facilities کا صحیح استعمال نہیں کر پاتے ہیں جس کے جو government ہمیں سستے داؤں پہ دیتے ہیں لیکن آپ دیکھ سکتے ہیں کہ چوری کر کے اس پاور کا استعمال کر سکتے ہیں یہ بہت خطرناک چیز ہیں لیکن پورے ہندوستان کا اگر ہم status دیکھ لیں اس پر 2001 تو ہمیں بتا جاتا ہے کہ 78 million household جو ہیں 44% جو ہے آتے ہیں 44% لوگ آتے ہیں household 78 million household جن کے پاس ابھی تک 20th century میں بھی ان کے گھر پاور سے ونچت ہیں یا ان کے پاس ابھی بھی پاور نہیں پہنچا ہے تو یہ علمیہ ہے اتنا زیادہ develop ہونے چاند پہ پہنچ گئے نا سر ابھی بھی ہمارے پاس 44% ایسے household ہیں جن ہونے ابھی تک پاور کو نہیں دیکھا ہے اس کے علاوہ یہاں پر ایک چھوٹا سا میں بتاؤں گا آپ پانی کے ساتھ ساتھ سیف وار ڈرنکن وارٹر کے ساتھ سانیٹیشن بھی important ہے سانیٹیشن کی وجہ سے یا سانیٹیشن نہ بہتر سانیٹیشن نہ ہونے کے وجہ سے بہت ساری وارٹر بارن ڈیزیز ہوتی ہیں جس کے وجہ سے ہزاروں لوگوں کو موت کا مزہ چکھنا پڑتا ہے یا ہزاروں لوگ اس کے وجہ سے متاثر ہو جاتے ہیں عجیب بات یہ ہے کہ ہندوستان میں 68% جو ہاؤس ہولڈ ہیں ٹھیک کے پاس سیف ڈرنکن وارٹر کو ابھی تک ایکسس نہیں ملا ہے یعنی کہ 30% لوگ ہمارے پاس ایسے ہیں جو ابھی تک اچھے پانی کو استعمال نہیں کر پا رہے ہیں لیکن یہ سن کے آپ عجیب حالات میں پہنچ جائیں گے کہ صرف ابھی تک 36% جو لوگ ہندوستان میں ہیں وہ سینیٹیشن دی ایکسس تو سینیٹیشن یعنی کہ الٹا ہے 70% لوگ ابھی تک بیٹر سینیٹیشن کو استعمال نہیں کر پاتے اور ہندوستان میں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ پچھلے کچھ سالوں سے گورنمنٹ نے اچھی سینیٹیشن دینے کے حوالے سچ بارت وغیرہ کا جو یہ سیستم چلایا ہوا ہے اور اس کے علاوہ there are some NGOs who are trying their best with the help of the government with the support of the government to make these toilets and all that for better sanitation to save the people from being a part of these water bottom diseases ان کا ہستہ بننے سی ان کو روکنے کی کوششیش کرتے ہیں and there are so many examples go through the book and you will realize and you will understood what are these NGOs are there who are trying their best to give better sanitation to the people یہ ایک نہیں بہت سارے ہیں وہاں پر examples لکھی ہوئے ہیں یہاں پر آپ پانی والا چکر ہیں یہاں پر دیکھ سکتے ہیں مالی پورم اور یہ مدی پاکام کا علاقہ جو ہے وہاں کی جلک ہم نے آپ دکھائی ہے کہ کس طرح سے لوگ پانی حاصل کر کرتے ہیں اس کے علاوہ ہم conclusion میں چلے جاتے ہیں تو conclusion میں ہمیں یہ بتایا جاتا ہے کہ public facilities یہ ہماری basic needs سے relate کرتے ہیں اور ہمارا constitution یہ بھی ہمیں public facilities کو دینے کیا کام کرتے ہیں ہمیں right to water right to health right to education کا جو حق دیا گیا ہے اور یہ ایک پارٹ بنا ہوا ہے right to life زندگی کا حق ہے یہ اس کے ساتھ جوڑے ہوئے ہیں and in providing for providing the basic facilities to the citizens of india governments role is very important and they are trying to they trying their best to provide educate public facilities to every single citizen of india بہت ساری چیزوں کو اگر اس گورنمنٹ دپارٹمنٹ سے باہر نکالا جائے یہ جو ہماری corruption وہاں پر پڑی ہوئی ہیں اور accountability جو کہ وہاں پر کم رہتی ہیں ان چیزوں کو اگر ہم monitor کر سکیں یا ان چیزوں کو اگر ہم اچھی طرح سے دیکھ پائیں تو ان public facilities کو عام لوگوں تک پہنچانا اتنا زیادہ مشکل کام نہیں ہے لیکن ابھی تک اگر ہم دیکھیں جو progress ہیں یہ سیٹسفیکٹری نہیں ہے اور یہ shortage of supply in educate distribution of water جو ہیں کہیں پہ بہت زیادہ پانی استعمال کیا جاتا ہے لوگ اچھی لوگ گمیر لوگ ان کے پاس option ہے اور ان کو اچھی طرح پانی مل پاتا ہیں لیکن جو پور لوکالٹیز ہیں انڈر سرورڈ رہتے ہیں ان کو اچھی طرح سی public facilities نہیں پہنچائی جاتی ہیں اور ہمیں کیا کرنا ہے کہ ہمیں as a citizen of india ان public facilities کو استعمال کرنے کیلئے کوشش کرنی چاہیں جب آپ کو یہ دی جاتے ہیں تو اچھی طرح سے استعمال کریں اور گورنمنٹ کا بھی یہ حق بنتا ہے کہ وہ امیر لوگوں کے ساتھ ان public facilities کو عام اور گریب لوگ ان تک پہنچانے کا بھی کام کریں تاکہ وہ لوگ بھی ایک عام انسان کی طرح ایک اچھے citizen کی طرح ان public facilities کو استعمال کریں ایک 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 اس کو اچھے طرح سے استعمال کر وائے اور امیر اس کو اچھے طرح سے استعمال کریں یا اس کو یہ چیزیں ملیں لیکن گریب کو نصیب ہی نہ ہوں ایسی سٹویشن نہیں ہونی چاہیے تو یہ public فیسیلٹیز کا دوسرا پارٹ ختم کرنے سے پہلے میں آپ کو یہ بتاؤں کہ جہاں تک بات ہماری اسلام کی ہے when we talk about the اسلام چودہ سو سال پہلے ہمیں ہمارے پانی کا صحیح استعمال کرنے کے بارے میں سمجھا ہے اور یہ پانی ضائع کرنا اسلام میں بہت ہی زیادہ گناہ کنسیڈر کیا جاتا ہے اور پانی کے مطلق آپ سے سوال کیا جائے گا تو امید ہے کہ آپ آج کے بعد پانی کا صحیح استعمال کریں گے بھلے آپ پانی کیوں نہ زیادہ ہو لیکن اس کے باوجود بھی آپ پانی پانی سوال کریں گے اچھی طرح استعمال کریں گے تاکہ کل جا ہمیں پانی کی شوٹ اج کا سامنا نہ کرنا پڑے تو امید ہے کہ آپ کو یہ ویڈیو سمجھ میں آیا ہوگا اگلی ویڈیو تک کے لئے خدا حافظ موسیقی